ہیلے وریوان دیسیز ایف کے میک آفیشل یوڈیپ چینل مائی نیم از انجینئر فرمان خان آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے باوٹ دی پاور اینڈ پاور فیکٹر پاور کیا چیز ہے اور پاور فیکٹر کیا چیز ہے پاور کے بارے میں ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں آلیڈی توڑا بہت بتا بھی چکے ہیں باٹ پاور فیکٹر جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹرم ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ہمارے ریفریجیشنین ایر کنڈیشننگ کے اپلائنسیز میں تو بیسکلی پاور فیکٹر کیا ہے اس پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے سلائیڈ میں ہم نے پاور کے بارے میں تلسہ بتانا ہے کہ پاور ہوتا کیا ہے بیسکلی کوائل کے اندر اس کا کیا کردار ہوتا ہے اس کا سائن ویو کس طرح ہوتا ہے اور سائن ویو کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر سیکنڈ سلائیڈ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاور فیکٹر کیا چیز ہوتا ہے جو بیسک ڈیفینیشن ہے پاور فیکٹر کا وہ کیا ہے پھر تیسرے سلائیڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا پرپس ہے پاور فیکٹر کو ہم کیوں ہمیں کیوں پتا ہونا چاہیے کیوں ہمیں ان کے بارے میں انفرمیشن ہونا چاہیے پھر نیکس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے اسے لوڈ میں پاور فیکٹر زیادہ ہوتا ہے کون سے میں کم ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے پھر اسے نیکسٹ جو ہمارا سلائیڈ ہے اس میں اس کے اندر ہم پاور فیکٹر کے کلکولیشن کا فرمولا کیا ہوتا ہے کسی موٹر کے اندر یا کسی ڈیوائز کے اندر جو پاور فیکٹر ہے اس کو ہم کیس طرح کرسکیں گے پھر اسے نیکس سلائیڈ میں ہاو ٹو مائر پاور فیکٹر بائی جنرل ٹیکنیشن ایک عام ٹیکنیشن ہے اپنے ورکشاپ میں بیٹا ہوا ہے کیا وہ بھی اس پاور فیکٹر کو مائر کر سکتا ہے پھر اسے نیکس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیونے جنرل ٹیکنیشن کنٹرول پاور فیکٹر یا کمپریسر موٹر کیا ایک عام ٹیکنیشن پاور فیکٹر اگر کمپریسر موٹر کے اندر یا کسی دوسری ڈیوائز کے اندر کم زیادہ ہے تو کیا ایک عام ٹیکنیشن بھی اس کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈی میں بتانے والے ہیں ہو سکتے ہی ویڈیو آج لمبی ہو جائے بٹ یہاں پر انفرمیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو پلیز اس ویڈیو کا سٹارٹنگ سے اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کی پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے اوکے سٹارٹ کرتے ہیں بٹ سب سے پہلے اباؤٹ می می نیم ازی انجینئر فرمان خان لیکچرر ایچ وی ایسی اٹ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج ان پاکستان اگر آپ لوگ مجھے یوٹیوب فیس گروپ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں پلیٹ فارمز کی جو لنک سے ہوں میں نے اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں سے جا کر مجھے فالو اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایچ وی ایسی کے سٹوڈنٹ ہے یا میکینک ہے اور آپ انلائن ٹریننگ لینا چاہتے ہیں زوم ایپ پر جو کہ ہم ہر رات نائن پی ایم پر انلائن کلاس لیتے ہیں تو اگر آپ انلائن ٹریننگ میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز اس ویڈیو نم اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جامعے چیزیں اس کے اندر ہم پڑے اور جامعے چیزیں اس کے اندر سیکھ سکے first of all what is electrical power it is the rate at which electrical energies transferred are converted into other forms of energy in an electric circuit miyard in watts and calculated as the product of voltage V and current i الیکٹریکل پاور کیا ہے الیکٹریکل پاور بیسیکلی جو الیکٹریسٹی ہم کسی چیز کو دے دیتے ہیں اس میں وولٹیج سورس ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور کسی لوڈ کے اندر جو کرنٹ فلو ہوتا ہے تو وولٹیج اور کرنٹ دونوں کا جو حاصل ضرب ہے وہ ہمارے پاس پاور ہوتا ہے پی از ایکول ٹو وی ضرب آئی اس کا فرمولہ ہے اس کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چھوڑا بہت بتایا بھی تھا پاور کسی وائر کے اندر پاور کسی وائر کے اندر کس طرح جاتا ہے پاور اس وائر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اس وائر کی دو خاصیتیں ہیں ایک اس وائر کے اندر کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے دوسرا اس وائر کے اندر ریزسٹیوٹی ہوتی ہے کنڈکٹیوٹی یہاں پر پاور کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی پاور کو بہترین طریقے سے آگے کی طرف کیری کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی تار اچھے کنڈکٹیوٹی کا خاصیت رکھتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر پاور جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف ٹرانسفر ہوگا آگے کی طرف منتقل ہوگا دوسری چیز ہوتی ہے اس تار کے اندر ریزیسٹیوٹی جنہی مضاحمت کی ایک خاصیت اگر اس تار کا جو ریزیسٹیوٹی زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کے اندر جو پاور جا رہا ہے اس پاور کے اندر لاسز آئیں گے اس پاور کے اندر آگے جاتے ہوئے لاسز آئیں گے اچھا یہاں پر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فرض کرے اگر کسی تار کے ساتھ ہم وولٹیج سورس کنیکٹ کرتے ہیں تو جب وولٹیج سورس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اس وائر کے اندر جو الیکٹرانس کا چارج ہے وہ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے الیکٹرانس کا چارج ہے وہ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب الیکٹرانس کا چارج فلو ہوگا تو اس سے اس تار کے ارد گرد ایک مگنیٹک فیلڈ جو ہے نا مگنیٹک ایفیکٹ یہاں پر create ہوتا ہے اس تار کے آس پاس مگنیٹک ایفیکٹ ایک مگنیٹیسی اثر جو ہے نا ہو ہلکا ہلکا سا یہاں پر produce ہوتا ہے اب اگر اس مگنیٹیسی اثر سے ہم نے کوئی کام لینا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح ایک لمبا تار لیں گے تقریبا 100 گس کا 200 گس کا 150 گس کا لمبا تار لے کے اس کا وائنڈنگ بنائیں گے اور اس کو گول اس طرح کر لیں گے ہم کیا کریں گے جو یہ مگنیٹیسی اثر یہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم اس گول کوائل کے اندر کوائل کی شیپ میں اس طرح گول گھما کے یہاں پر ایک سٹیٹر کے اندر بند کر دیتے ہیں تاکہ جو مگنیٹیسی اثر یہاں پر پیدا ہوتا ہے اس طرح کے اندر وہ یہاں پر گول پیدا ہو اور سٹیٹر کے اندر یہاں پر اندر کی طرف محفوظ رہے تاکہ جس وقت یہ مگنیٹیسی اثر پیدا ہو اس کے اثر سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ یہاں پہ اٹھا سکے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ یہاں پہ اٹھا سکے تو اس فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے جو کوائل ہے وہ گول شکل میں بنایا ہوا ہے اور جو الیکٹرانوں کا چارج ہے وہ یہاں پر اس کوائل کے اندر ٹرانسفر ہوتا رہے گا اور مگنتیسی جو فیلڈ ہے وہ یہاں پر برابر کی پیدا ہوتا رہے گا جس سے یہ روٹر جو ہے نہ یہ گھومتا ہے اور یہاں پر بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہاں پر جو ٹو ٹوینٹی وولڈ کا سورس الیکٹران کی چارج کو پریشرائز کر کے آگے کی طرف ٹرانسفر کرواتا ہے جس سے کہ یہاں پر مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اس مگنیٹک فیلڈ سے ہم کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی میکینیکل انرجی یہاں سے حاصل کرتے ہیں تو مطلب یہاں کا کیا ہوا مطلب یہاں کا یہ ہوا کہ یعنی الیکٹریکل پاور ہم اس کے اندر دے رہے ہیں اور اس الیکٹریکل پاور سے ہم یہاں پر میکینیکل ورک لے رہے ہیں یعنی روٹر جو ہے وہ گول گم رہا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ روٹر کے جو شافٹ ہے اس کے ساتھ آپ کیا چیز باندھ کر اس کو گول گمانا چاہتے ہیں چاہے آپ کپڑے دونے کے لیے اس کے ساتھ ورشنگ مشین کا پنکہ لگا دیتے ہیں چاہے آپ اپنا کمپریسر ورک لینے کے لیے اس کے ساتھ پسٹن اور سیلینڈر کا ایرینڈمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے بٹ الیکٹریکل پاور یہاں پہ کنورٹ ہو رہا ہے انٹو میکینیکل پاور ٹھیک ہے سو یہاں پہ جو ایسی کرنٹ آئے گا جو ایسی کرنٹ یہاں پہ فلو ہوتا ہے وہ ایسی کرنٹ کس طرح فلو ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس چیز کے اندر جب کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس چیز کے اندر جو آخری شئر میں الیکٹران دوتے ہیں ان الیکٹرانز کا ان الیکٹرانز کی اوپر جب پریشر پڑتا ہے چارج کا تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے جگہ میں اس طرح ڈریفٹنگ کا عمل کرتا ہے یعنی جس طرح کوئی چیز پانی کی اوپر تیرتا ہے یا بار بار لڑکتا ہے اس طرح سے ایک عمل کرتا رہتا ہے جس طرح سے آگے کی طرف جاتا ہے تو آگے کی طرف یہ پاؤزیٹیو سائیکل کریٹ ہوتا ہے آپ کے پاس الٹرنیٹنگ کرنٹ ہمیشہ سے سائنو سائیڈل ویو فارم کی صورت میں ٹرانسفر ہوتا ہے جو ایسی کرنٹ ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ یہ پاؤزیٹیو اور نیگٹیو ویو کی صورت میں یہ کرنٹ جنہیں یہ فلو ہوتا رہتا ہے تو جس وقت یہ الیکٹران کا اس ایٹم کا جو الیکٹران ہے وہ آگے کے طرف اس طرح چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ پاؤزیٹیو سائیکل ہوا اور پھر جب یہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نیگٹیو سائیکل ہوا ٹھیک ہے تو ایک سائیکل ایک پاؤزیٹیو یعنی پاؤزیٹیو ہاف اور نیگٹیو ہاف دو ہاف پر مشتمل ہے ایک پاؤزیٹیو ایک نیگٹیو ایک پاؤزیٹیو ایک نیگٹیو ایک پاؤزیٹیو اور ایک نیگٹیو جو ہے نا یہ کمپلیٹ سائن ویو بنتا ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ کا ایک ہاں تک آپ لوگوں کو کلیر ہو چکا ہوگا اچھا سائنو سائیڈل جو ویو فارم ہے سائنو سائیڈل جو ویو فارم ہے یہ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو فرکوینسی ہے وہ 50 ہرٹس جو ہے وہ سٹینڈر ہے اس کا مطلب یہ کہ یعنی اس طرح کی جو یہ سائنو سائیڈل ویو ہے یہ پچاس سائیکل اس طرح بنتے ہیں پر سیکنڈ کے ٹائم میں یاد رکھیں جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے جو پاور پلانٹ کے اندر سے آتی ہے ہمارے گھروں تک جو وابڈا کی طرف سے آتی ہے اس الٹرنیٹنگ بیجلی میں جو سائن ویو ہے یہ پچاس مرتبہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر یعنی ایک کمپلیٹ سائیکل یہ پچاس مرتبہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو گھروں کے اندر بیجلی ہے اس کی فرکوینسی کتنی ہے فیفٹی ہرٹس ہے بہرحال فرکوینسی کیا چیز ہے فرکوینسی کے اوپر آگے ہم نے ایک دلیور کرنا ہے سو یہاں پر آپ نے اتنا سمجھنا ہے پرشور پاور جو ہے پاور یہاں پر برابر ہے وولٹیج ضربے آئی یعنی وولٹیج کتنا پریشر اس کوائل کے اندر جو وولٹیج سور سے وہ کتنا لگ رہا ہے کتنا پریشر لگا رہے ہیں اور اس پریشر کے زیرے اثر کتنا کرنٹ یعنی کتنا چارج فلو ہو رہا ہے اگر ان دونوں کا پروڈکٹ آپ معلوم کر دیں تو یہ بن جاتے ہیں آپ کے پاس پاور اور پاور ہمیشہ سے یاد رکھ لیں کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ میں یہ سائنو سائیڈل ویو فارم کی صورت میں آگے کی طرف ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے سو آئی ہوپ کیا تک آپ لوگوں کو کلیر ہو چکا ہوگا نیکس سلائیڈ میں چلتے ہیں اور یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں جو پاور فیکٹر ہوتے ہیں پاور فیکٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے پاور فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے اندر ہم پاور دے رہے ہیں کیا وہ ٹوٹل پاور یوسفل پاور میں ہمارے آوٹ پٹ ورک میں تبدیل ہو رہا ہے یا اس کے اندر کچھ مقدار جو نا وہ ضائع بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کا سمپل اگزامپل میں یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں بٹ سب سے پہلے اس کا ڈیفنیشن کیا ہے الیکٹریکل پاور فیکٹر ایک بغیر ایک آئی کا مقدار ہے جو ایسی سرکٹ میں برکی طاقت کے استعمال کی پرفارمنس کی پیمائش کرتی ہے یہ حقیقی طاقت وارٹ میں اور ظاہری طاقت وولٹ ایمپیرز میں کا تناسب ہے اور اسے وولٹیج اور کرنٹ ویو فارمز کے درمیان فیز انگل کے کو سائن کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے دیکھیں اس ڈیفنیشن کے مطابق ہم بہت زیادہ مشکل چیزوں میں نہیں پڑھتے ہم نے ایکچولی پاور فیکٹر کے اندر کیا سمجھنا ہے کہ فرض کر لے یہ ایک ہیومن ہے یہ ایک انسان ہے جو کہ نہا رہا ہے اس بالٹی کے پانی سے اب اس بالٹی کے اندر سے جو پانی اپنے اوپر ڈال رہا ہے اس میں سے کچھ پانی ایسا ہے جو کہ اس انسان کے باڈی کے ساتھ ٹکرا کے نیچے کے طرف آئے گا جس سے اس انسان کا جسم صاف ہوگا اس کا مطلب کہ یہ وہ یوسفل وارٹر ہے جو کہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کے نیچے کے طرف آ رہا ہے بٹ چونکہ پانی یہاں پر زیادہ ہے اور پراپر طریقے سے ہم اس کو نہیں ڈال رہے ہیں اس انسان کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وارٹر اس انسان کے باڈی سے نہ لگتے ہوئے نیچے کی طرف گر جائے کچھ پانی درمیان والا اس انسان کے باڈی کے ساتھ لگے گا جس سے یہ انسان اپنے جسم کو صاف کر کے پانی سے مفید کام لے رہا ہے جبکہ کچھ وارٹر یوں ہی نیچے گر جائے گا اس کے باڈی کے ساتھ صحیح طرح سے یہ پانی نہیں لگے گا جس کا مطلب کہ کچھ بانی یوں ہی چلا گیا بٹ یہ جو بالٹی ہے اس سے جو ٹوٹل پانی ہے وہ ویسٹ ہو گیا یعنی وہ چلا گیا لیکن کچھ پانی اس انسان کے کام آیا کچھ پانی یوں ہی یہاں سے ضائع ہو گیا تو ایسا ہی ہمارے پاور فیکٹر کی ہی ایکزامپل ہے کہ جب ہم کسی موٹر کے اندر پاور دیتے ہیں تو کیا وہ سارا پاور ہمیں آؤٹ پوٹ کی صورت میں ملتا ہے یا اس کے اندر کچھ حصہ جو ہے نا وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں جو یوسفل ورگ ہے اور جو پاور ہمارا ضائع ہوتا ہے ان دونوں میں جو تناسب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پاور فیکٹر کہتے ہیں ہم پاور فیکٹر کو کیوں معلوم کرتے ہیں ہم پاور فیکٹر کو ہمارا صحیح کام پہ لگ رہا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا پاور ہمارا یوں ہی ادھر ادھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا پاور فیکٹر کا جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے پاور فیکٹر is equal to real power وہ پاور جو کہ کوئی موٹر اپنے اندر کنزیوم کر کے ہمیں آؤٹ پوٹ ورک دیتا ہے یا کوئی لائٹ اپنے اندر کنزیوم کر کے ہمیں روشنی دیتا ہے یا کوئی ہیٹر راڈ اپنے اندر کنزیوم کر کے ہمیں ہیٹ انرجی دیتا ہے اس پاور کو ہم کیا کہتے ہیں real power کہتے ہیں real power divided by apparent power apparent power کا مطلب یہ کہ جتنا ہم جتنا ہم پاور سورسے کسی موٹر کو کسی لائٹ کو کسی ہیٹر کو دے رہے ہیں وہ سارا جو پاور آپ calculate کر لے وہ کیا ہے وہ apparent power اور اس میں سے کتنا حصہ اس چیز کے اندر ہمیں مفید کام دے رہا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں power factor power factor عمومن جو ideal ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے یا ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے power factor one یا ہنڈر پرسنٹ one کا مطلب یعنی یہ zero اور ایک کے درمیان میں جو maximum ویلی ہوئے وہ one ہے سو پرسنٹ کا مطلب یعنی zero اور ہنڈر پرسنٹ کی درمیان میں جو ہنڈر ہے وہ maximum ویلی ہو ہے تو اس کا مطلب کہ اگر کسی چیز کا power factor one ہے تو this is very effective power یعنی یہ یہ جو چیز ہے جس کا power factor one ہے یہ جتنا power لے رہا ہے اتنا ہی آپ کو واپس output کام کی صورت میں دے رہا ہے ٹھیک تو اس لئے اس کو ہم کہتے کہ یہ one ہے اس کا power factor good power factor اگر کسی motor کا کسی چیز کا power factor تقریبا 90 سے لے کر 100 تک ہوگا تو یہ اچھا power factor مانا جاتا ہے یعنی اس دوران جو power ہم دے رہے ہیں کسی motor کو کسی appliance کو کسی device کو اس کا مطلب ہمیں ویک یا پور power factor کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی چیز کا power factor 80% ہے یا 0.8 ہے تو ہم کہہ سکتے کہ اس چیز کا power جو ہے اس چیز کے اندر تقریبا 20% کا جو power ہے نا وہ یا تو ضائع ہو رہا ہے یا کسی چیز کے اندر یعنی ہمیں output ور کی صورت میں وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے اور bit power factor جو 80 سے below چلا جاتا ہے 75 ہے 70 ہے یا 60 percent ہے 80 percent سے اگر below چلا جاتا ہے تو power factor ہمارا bit power factor ہوگا اس میں ہمیں سراسر نقصان ہوگا ٹھیک ای hope یہا تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا فرمولا کیا ہے power factor کا real power اگر اس کو divide کر دیں apparent power پر کتنا total power ہم دے رہے ہیں کسی چیز میں اس میں سے real power جو actual power ہے جو کام کر رہا ہے جو useful work میں مل رہا ہے اس کا کتنا تناسب ہے total power میں یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آگے چلتے power factor کا جو بیسک پرپس ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں information ہونا چاہیے power factor اس بات کا ایک پیمانہ ہے کس قدر موثر طریقے سے برگی طاقت کو مفید کام کی پیداوار میں تبدیل کیا جا رہا ہے فرض کر لی ہمارے پاس ایک motor ہے جس کے اندر کو آئیل ہے اب اس کو آئیل کے اندر جو وولٹیج کا سور سے کرنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ اس کے اندر فلو ہوتا رہا ہے تو کیا جتنا چارج یہاں پر فلو ہوگا اور جتنا power سور ہم نے پر انفارمیشن ہو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو میرا motor چل رہا ہے وہ کتنا cost مجھے چارج کر رہا ہے کتنا cost میں پی کر رہا ہوں کتنا bill مجھے پی کر نا پڑتا ہے اس power کی صورت میں جن کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس کو reactive power کہا جاتا ہے وہ جو power ہے جو کہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا وہ جو ضائع ہوتا ہے اس کو reactive power کہا جاتا ہے ٹھیک اچھا یاد رکھ لیں کہ جو 100% power factor ہوتا ہے کسی چیز کا اس میں جو voltage اور current کے wave بنتے ہیں چونکہ اس coil کے اندر current خود بخود یہاں پہ charge flow نہیں ہو سکتا جب تک ہر جگہ میں voltage نہ ہو تب تک یہ charge ہوتے ہوتے voltage بھی ساتھ میں جاتا ہے current کے charge جاتے جاتے اس کے ساتھ مقدار بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے جو یہاں پہ sign بنتے ہیں sign wave اس میں ایک sign wave current کے لئے دوسرا sign wave voltage جو جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں کے درمیان میں اگر time delay ہو گا time delay کا مطلب یہ ہے کہ اگر voltage کا wave پہلے جا رہا ہے current بعد میں جا رہا ہے اس کا مطلب کہ ان دونوں کے درمیان میں time delay factor آجاتا ہے اگر time delay factor ہوگا تو اس چیز کے اندر power factor کا تصور ہوگا اگر اس طرح کا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ دیاغرام میں بنایا ہوئے ہے کہ یہاں پہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے پھر جب دونوں یہاں سے نکلتے پھر یہ zero تک جب پہنچتے ہیں تو یہاں پر دونوں ایک ہی ساتھ پڑتے ہیں پھر یہاں سے نیچے جا کر پھر دونوں یہاں پہ ایک ساتھ پڑتے ہیں اس zero کے لائن پر پھر یہاں سے نکل کر پھر جب یہ اس لائن کے اوپر آجاتے تو پھر یہ ایک ساتھ میں ہی دونوں ٹکر آتے ہیں اس zero کے پر اس کا مطلب کہ اگر اس طرح کوئی سائن ویو بنتا ہے کسی وولٹیج اور کرن کا تو اس جیسے سائن سائیڈل ویو والے ڈیوائز کا جو پاور فیکٹر ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا اس کے اندر کوئی بھی آپ کا تھوڑا سا پاور زائی نہیں ہو رہا بلکہ سارا کا سارا پاور آپ کو آؤٹ پوٹ کی صورت میں مل رہا ہے اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی ڈیفرنس ہوگا تو پھر اس کے اندر پاور فیکٹر کا انوالو ہے آگے چلتے پھر آپ اور بھی اندر ایسا چیز لگا ہوتا ہے جس کے اندر پراپر طریقے سے ریزیسٹنس ہو جیسے آپ ہیٹر راد کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتا تار کو گمائی ہوا ہوتا ہے اس طرح کے لوڈ کو ہم ریزیسٹیو لوڈ کہتے ہیں اس طرح کے لوڈ میں کیا ہوتا جو پاور فیکٹر ہوگا وہ 100% ہوتا ہے یا 1 ہوتا ہے 100% یا 1 کیوں کیونکہ اس کے جو سائن ویو ہیں وولٹیج اور کرنٹ یہ وولٹیج ہے نیچے والا کرنٹ ہے وی ناٹ اور آئی ناٹ یعنی وی زیرو اور آئی زیرو دونوں ایک ہی سات اس زیرو پوائنٹ پر سات میں ہی پڑے ہوئے پھر یہاں سے نکل کر دوبارہ جب یہ اس لائن کے اوپر آتے ہیں تو یہ زیرو پر دوبارہ سات میں دونوں ٹکرا رہے ہیں پھر جب یہاں سے نیچے آئیں گے اوپر دوبارہ جائیں گے تو جب اس لائن کے اوپر پڑتے تو دونوں ایک سات میں ہی پڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان کوئی ٹائم ڈیلیشن نہیں ہے ٹائم ڈیلیشن کا مطلب یعنی ایک پیچھے اور دوسر آگے نہیں جا رہا بلکہ دونوں سات سات جا رہے ہیں تو اس طرح کے جو ریزیسٹیو لوڈ ہوتے ہیں ساروں میں جو پاور فیکٹر ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے یعنی یہاں پر ہمیں پاور فیکٹر کی ذکر نہیں کرنی پڑتی ٹھیک اچھا سیکنڈ جو ہمارے پاس لوڈ ہوتے وہ انڈکٹیو لوڈ ہوتا ہے انڈکٹیو لوڈ کا مطلب ایسا لوڈ جیسے ہمارے کمپریسر کے اندر موٹر ہے جیسے یہاں سے شروعات ہو رہے کرن اور وولٹج تو یہاں پر جو میکسیمم ہوگا وہ پہلے جا رہا ہے جو اس لائن کے اوپر ہوگا وہ بعد میں جا رہا ہے یہاں پر کون سا پہلے سٹارٹ ہو ہے یہ جو وولٹج ہے یہاں پہ دیکھ سکتے نا تو وولٹج اس ایک یعنی جو وولٹج پہلے جا رہا ہے جبکہ کرنٹ بعد میں جا رہا ہے کرنٹ اس کے بعد میں جا رہا ہے تو دونوں کے درمیان میں توڑا سا وقفہ ہے چھوٹا سا اور اس وقفے کی وجہ سے یہاں پر لیگنگ آف کرنٹ بن رہا ہے لیگنگ آف کرنٹ کا مطلب یہ یعنی وولٹج آگے آگے جا رہا ہے کرنٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کرنٹ کیوں پیچھے جا رہا ہے کیونکہ کسی انڈکٹر کے اندر جو کوائل ہوتا ہے اس کوائل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کرنٹ کیلئے مضاحمت پیش کرتا ہے وولٹج کی طرح سیم اس کو فلو نہیں کرواتا تو اس وجہ سے جو کرنٹ ہوتا ہے وہ توڑا سا وولٹج سے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے یعنی اس کے لئے تھوڑا سا مضاحمت زیادہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وولٹج کی طرح جلدی نہیں جا سکتا تو وولٹج پیلے جا رہا ہے کرنٹ اس کے بعد میں ہیستہ ہیستہ جا رہا ہے ٹھیک سو انڈکٹیو لوڈ کے اندر ہمیشہ سے یاد رکھ لے کہ وولٹج کا جو پیلے جاتا ہے جو پاور فیکٹر کا میٹر ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کون سی تیٹا کی صورت میں کون سی تیٹا کون سی تیٹا کا مطلب کون سی زاویہ یا اگر آپ نے میتمیٹیکل تھوڑا سا آپ کو ایکسپیرینس ہو میتس کی تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی تیٹا کیا چیز ہوتا ہے ٹھیک تیسرا جو ہمارے پاس لوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیسٹیو لوڈ کہ پیسٹیو لوڈ کا مطلب کہ اگر کسی ڈیوائس کے ساتھ ہم کیپیسٹر لگا دیں تو وہ کیپیسٹیو لوڈ بن جاتا ہے کیپیسٹیو لوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں اس لائن کے اوپر یہ جو گرین لائن ہے یہ گرین لائن کرنٹ کا ہے ایمپیئر اور جو ڈاٹیڈ لائن یہ وولٹیج کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کرنٹ ہے وہ پہلے شروع ہوا ہے جو وولٹیج ہے وہ چونکہ یہاں پہ نیگیٹیو کی صورت میں تو نیگیٹیو سے ہی ہے جا کے یہاں پہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے نا درمیان میں سے تو اس کا مطلب کہ پہلے کرنٹ جا رہا ہے پھر بعد میں وولٹیج کا سائن وے ہو جا رہا ہے تو اس قسم کا جو ہمارے پاس لوڈ ہوتا ہے یہ کیپیسیٹیو لوڈ آگا اور کیپیسیٹیو لوڈ کے اندر ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ اس میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے یعنی کرنٹ لیڈ کرتا ہے وولٹیج کو پہلے کرنٹ فلو ہوتا ہے پھر اس کے بعد وولٹیج فلو ہوتا ہے وہ کرنٹ فلو ہونا اور وولٹیج فلو ہونے کا مطلب یہ نا کہ یعنی جو کرنٹ کا ویو ہے جو کرنٹ کا سائن ویو ہے وہ پہلے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اس طرح اس کے بعد بعد میں جو وولٹیج کا ویو ہے وہ جا 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 اس کی پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے تو اس قسم کا جو لوڈ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے وہ کیپیسیٹیو لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو کاز پاور فیکٹر میٹر ہے میٹر ہے جو کہ ہمیں کاز تیٹا دے دیتا ہے یہ ایک میٹر ہے جو کہ ہم اگر کسی موٹر کا کسی ڈیوائز کا پاور فیکٹر معلوم کرنا ہو تو یہ میٹر اس کے پیرلل میں لگا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ چیز آپ کو اس میٹر پر ڈائریکٹلی بتاتا ہے کہ 0.9 کا پاور فیکٹر یہاں پہ ہے یا 0.7 کا ہے یا 0.8 کا ہے یا 0.95 کا ہے جتنا بھی ہوگا یہ میٹر آپ کو ڈائریکٹلی بتائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں جو ایمپورٹنٹ چیزیں کہ پاور فیکٹر کلکولیشن فرمولہ کیا ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھیں دی پاور فیکٹر دی پاور فیکٹر پی ایف ایز ریشیو دیٹ ریپریزنٹ دی ایفیشینس یا فیلیکٹرگل پاور ایٹریزیشن اینا سیسٹرم یہ جو پاور فیکٹر ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کس ریشیو کے ساتھ آپ کا پاور جو ہے کسی چیز کے اندر جا رہا ہے اور کتنا یوز ہو رہا ہے کتنا جو ہے نہ وہ زائع ہو رہا ہے یا کتنا جو ہے نہ وہ دوسری چیزوں کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے جیسی مثال کے دور پر کمپریسر کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو جو پاور ہم اس کو دے رہے ہیں مثال کے دور پر ہزار وات کا کوئی پاور ہے پانچ سو وات کا کوئی پاور ہے اور وہ ہم کمپریسر کو دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پانچ سو وات کا ٹوٹل جو پاور ہے وہ آپ کو میکینیکل ورک کی صورت میں مل جائے کچھ پاور مگنیٹک فیلڈ کو ایڈجسٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے کام پہ وہ نہیں آتا یعنی جو یوسفل ورک ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو ریال پاور یہاں پہ کون سا ہوگا ریال پاور وہ ہوگا جو کہ ہمارے کام کے اندر صرف ہو رہا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اپرینٹ پاور کے اندر کتنا ریال پاور ہے یہ ریال پاور ہی ہمارے فائدے میں ہے اس ریال پاور کے علاوہ اگر کوئی پاور اپرینٹ پاور کے اندر شامل ہے جس کو ہم رییکٹیو پاور کہتے ہیں وہ رییکٹیو پاور ہمارا ویسے ہی ہمارا نقصان کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا فرمولہ ہے ریال پاور ڈیوائیڈڈ بائی اپیرنٹ پاور ریال پاور وہ ایکچول پاور ہوتا ہے اپیرنٹ پاور جو ٹوٹل پاور ہم دے دیتے ہیں الیکٹرک بورٹ سے جو باہر سے وابڈا کا ہم سپلائی دیتے ہیں کسی موٹر کے اندر یا کسی ڈیوائز کے اندر اچھا مساوی ہے ریال پاور کو ہم ظاہر کرتے ہیں پی سے اور اپیرنٹ پاور کو ہم ظاہر کرتے ہیں اس سے ریال پاور جو ہے جو ہمیں یوسفل ورک ملتا ہے اس سے اس کو ہم ڈیوائیو میں ڈینوٹ کرتے ہیں یعنی وارٹیج ڈیوائیو سے مطلب وارٹیج جبکہ جو اپیرنٹ پاور ہوتا ہے جس کے اندر رییکٹیو پاور شامل ہوتا ہے وہ رییکٹیو پاور ہمارے پاس وی بائی اے میں یعنی V by A میں اس لیے کہ چونکہ ہمارے کام نہیں آتا تو اس کے اندر وولٹیج اپنا کام کر رہا ہوتا ہے امپیر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے دونوں جو ہے ہمارے کام نہیں آتے جو کنزیومیبل پاور ہوگا جو کہ ہمارے کام آتا ہے وہ ہمارا وارٹ کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اچھا لیٹس گو تھرو این اگزیمپل لیلسٹریٹ دی کلکلیشن آف پاور فیکٹر سپوز you have a device that consumes 600 وارٹس ریل پاور and is connected to a power source with an apparent power of 800 وارٹ میٹرز 800 وارٹ ایمپیرز to find the power فیکٹر you can use the formula اچھا اس فرمولے کی use کرتے ہوئے فرس کر لے ہمارے پاس ایک ڈیوائیس ہی جو کہ 600 وارٹ کا ریل پاور کنزیوم کر رہا ہے 600 وارٹ کا ریل پاور کا مطلب یعنی یہ وہ پاور جو کہ ہم useful حالت میں ملتا ہے اچھا اور 800 وارٹ ایمپیر جو ہے نا وہ ٹوٹل وہ پاور ہے جو کہ ہم اس ڈیوائیس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں جو پاور فیکٹر ہوگا اس کے لئے ہم یہ فرمولے use کر دیں پاور فیکٹر is equal to real power divided by apparent power is equal to 600 divided by 800 یہاں پر is equal to 0.75 آتا ہے اس کا مطلب کہ اس جو موٹر ہے یا جو ڈیوائیس ہے اس کا پاور فیکٹر کتنا ہے 0.75 0.75 یہ اس کا پرسنٹیج میں 75% بھی کہہ سکتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے کہ جو یہاں پر ڈیوائیس ہے اس کے اندر جو ہم ٹوٹل پاور دے رہے ہیں اس میں 75% پاور جو ہے نا یہ useful پاور ہے جبکہ جو 25% reactive power ہے یہ ایسے ہی ویسے کوائل کے اندر ضائع ہو رہا ہے یا تار کے اندر ضائع ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے ہمارے موٹر کی ڈیزائن ٹک نہیں ہے اس کی وجہ سے ہی جو 25% پاور ہے یہ ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ریال پاور اور اپیرینٹ پاور سے ہم جو useful پاور ہے جو ہمیں فائدہ دیتا ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے نکالتے ہیں جو کہ پاور فیکٹر کی صورت میں ہے یعنی پاور کتنا افیکٹیولی کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ جا رہا ہے اور آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے نا ان دیس اگزامپل دی پاور فیکٹر اس 0.75 دیس میان دیٹ 75% افیرینٹ پاور ایس افیکٹیولی یوز فر ریال ورک ایکٹیو پاور اینڈ دی ریمیننگ 25% پاور یہ وہی بات ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دی کہ یعنی 75% پاور ہمیں useful حالت میں دوبارہ مل رہا ہے اس پاور سے جو ہم دے رہے ہیں کسی موٹر کو یا کسی ڈیوائز کو جبکہ 25% پاور کچھ اور چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ صرف ہو رہا ہے ہمارا وے سے ہی ضائع ہو رہا ہے لیکن کاسٹ ہمیں دونوں کا یہاں پہ اٹھانا پڑ رہا ہے کاسٹ جو الیکٹریسیٹی بیل ہے ہم نے دونوں کا یہاں پہ دینا ہوتا ہے لیکن ہمیں فائدہ صرف 75% ہی مل رہا ہے کسی ڈیوائز سے اچھا نیکس جاتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عام ٹیکنیشن اس کو کس طرح میئر کر سکتا ہے سو سب سے پہل آپ کے پاس یہ جو پاور فیکٹر والا میٹر ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈریکلی آپ کو یہ جو سوئی ہے یہ ویلیو دے گا کہ فرس کرے اگر زیرو کسی چیز کے اندر پاور فیکٹر ون ہے تو یہ ون کے اوپر کڑی ہوگی یہ سوئی اگر اس سے کم ہوتا ہے تو یہ 0.95 0.9 یا اس طرف یہ جو یہاں پہ اس طرف کی ویلیو لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوئے inductive ind inductive load نیچے والے جو ویلیوز لکھے ہوئے یہاں پہ لکھا ہوئے capacitive load تو یہ capacitive load کے لیے ہے یہ inductive load کے لیے ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے set up the digital multimeter اس multimeter کو سب سے پہلے setting کرنا ہے set your digital multimeter to mirror AC voltage پہلے آپ نے board کے اندر جہاں سے آپ نے کسی چیز کو connect کرنا ہے اس کے اندر voltage معلوم کر دیں اس کے بعد کیا کر دیں connect the multimeter in parallel across the motor terminals to mirror the voltage V یعنی voltage پہلے آپ نے board کے اندر معلوم کر لیں اس کے بعد نمبر دو کیا ہے اچھا فرض کر لیں یہاں پہ اس نے بتایا ہوئے کہ فرض کر لیں آپ نے board کے اندر voltage چیک کیا اور وہ 220 volts ہیں کتنا ہے 220 volts آپ کے board کے اندر سپلائی آ رہی ہے پھر اس کے بعد کیا کریں use the clamp on meter پھر اس کے بعد clamp on meter جو ہے نا وہ کسی device کے ساتھ لگا دے جیسے آپ کا compressor ہے اس کے ساتھ آپ compressor کے ساتھ clamp meter لگا دے impair پر لگا کر تو آپ یہاں پر current معلوم کر لیں فرض کر لیں یہ آپ کے کہہ رہے کہ current جو ہے آپ کی compressor کا وہ پانچ impair ہے فرض کر لیں یہ پانچ impair ہے اب calculate کر لیں apparent power کو تو یہاں پر اگر آپ apparent power کو calculate کریں گے تو یہ آپ کے پاس فرمولہ ہے فرمولے کے اندر اس برابر ہو جائے گا 220 volts در بے پانچ impair جو کہ یہ آپ کے پاس 1100 voltage یہ total جو power جو ہم دے رہے ہیں board سے یہ اتنا power بن رہا ہے 1100 volt impair یہ وہ power ہے جو کہ ہم کسی چیز کے اندر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ real power real power آپ کس طرح آپ نکالیں گے اس 1100 volt کے اندر کتنا power جو ہے وہ ہمارا real power ہے جو کہ ہم کسی چیز کو دے رہے اور ہمیں output ور کی صورت میں مل رہا ہے اس کے لئے فرمولا کیا ہے use the watt meter our real power function on your multimeter to mirror the real power let's say p is equal to 800 watt ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اس فرمولے کے اندر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو یہاں پہ آپ کے پاس meter ہے یہ meter آپ نے connect کرنا ہے اس compressor کے ساتھ اور اس پہ ظاہری بات ہے آپ کو کوئی power factor کی value آئے گی کوئی بھی power factor کی value آپ کے پاس آئے گی تو اس کو کیا کر لیں اس کو یہاں پر calculate power factor use the formula power factor power factor is equal to اس بٹا ہوا پی اس بٹا ہوا پی کا مطلب یعنی apparent power divided by جو real power ہے وہ کتنا ہے تو power factor آپ کے پاس معلوم ہونا چاہیے جب power factor آپ کے پاس معلوم ہو جائے تو آپ کیا کر لیں کہ جو real power ہے آپ کا یہ پی یہاں پہ چھوڑ دیں پی کو ہم ادھر چھوڑ دیں گے is equal to جو s ہے وہ یہاں پہ divide ہے جب اس طرف جائے گا equation کے تو یہ پی ایف کے ساتھ ضرب ہو جائے گا پی ایف ضرب s ٹھیک ہے نا اب پی آپ کا کتنا ہے is equal to اس apparent power total کتنا ہے وہ گیارہ سو وولٹ ہے گیارہ سو وولٹ ایمپیر گیارہ سو وی اے ضرب power factor مثال کے دور پر آپ کے پاس 0.9 ہے یہ میٹر آپ کو شو کروائے گا تو 0.9 اس کے ساتھ multiply کر لیں 0.9 جب آپ گیارہ سو کے ساتھ multiply کر لیں گے تو اس کے ساتھ جو answer آ جائے گا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا وہ آپ کا real power ہوگا وہ power ہوگا جو اصل معنی میں آپ کا جو compressor ہے وہ consume کر رہا ہے اور آپ کو output work دے رہا ہے ٹھیک ہے so i hope کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا can a general technician control power factor in compressor motor کیا ایک arm technician compressor motor میں جو power factor ہے وہ control سب سے پہلے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی compressor motor کے اندر جو power factor ہے اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے سب سے پہلے high current draw اگر کوئی compressor high current draw کر رہا ہے تو آپ کو شک ہو سکتے کہ کہیں نہ کہیں اس compressor کے اندر power factor موجود ہے جو کہ کچھ power ہمارا compressor کے اندر ضائع ہو رہا ہے ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے ہمیں کوئی output worker نہیں دے رہا یہ جو عبارت ہے آپ خود سے پڑھ لیں میں آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو کا سائز کام بن ہے اگر کوئی motor گرم ہو رہا ہے اپنے level سے زیادہ تو آپ اس میں بھی یہ اندازہ لگا سکتے کہ ہو سکتے اس اگر آپ کا جو انرجی بیل ہے جو بھیجلی کا بیل آتا ہے آپ کا ہر مہینے میں اگر وہ انکریز آجائے معمول کے مطابق سے اگر دو تین مہینہ تک لگا تار وہ بڑھتا ہوا آرہا ہے تو پھر بھی آپ سمجھ سکتے کہ اس کمپریسر کے اندر یا آپ کے ساتھ کوئی اور ڈیوائز ہے واشنگ مشین ہے ایئر کنڈیشنر ہے یا کوئی پنکا ہے اگر آپ کے پاس بیل زیادہ آ رہا ہے بیجلی کا تو آپ سمجھ سکتے کہ اس کے اندر کوئی پاور فیکٹر کا ہی پرابلم ہے اگر کوئی موٹر نائز شور کرے گا میں لگا ہوا ہے یا پیدا کر رہا ہے شور پیدا کر رہا ہے تو ان چیزوں کو جب آپ نوٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کمپریسر کے اندر پاور فیکٹر کا کوئی ایشو ہے لہٰذا اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے کچھ اگر